MS Word میں دیکھیں بہت ہی important option ہوتا ہے جو کی ہوتا ہے آپ کا bookmark اور جاتا ہمیں اس option کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کیونکہ bookmark option ہم جاتا تر ignore کر دیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بلکل detail میں جانیں گے اس option کے بارے میں کہ آپ اس کو effectively کیسے use کر سکتے ہیں اپنے MS Word کے document میں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ والی ویڈیو تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میرے دیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے لیٹی بہت ساری tips and tricks جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریڈ کلے سبسکرائب بٹن اس پر کلک کر لیچے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیچے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیسٹ نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو let's begin with this topic آئیے دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو insert tab میں جو second option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا bookmark کا وہ آپ کیسے use کر سکتے ہیں اور hyperlink کے ساتھ وہ کیسے connected ہے تو اس کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنے سارے links یہاں پہ remove کر لیتا ہوں hyperlink کے تو جس میں نے اس کو select کیا اور اپنے کیوٹ سے پریس کرنے یہاں پہ control shift اور f9 button اب دیکھئے جو second option ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے آپ کا bookmark اور bookmark کے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی book پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ ایک time میں تھک جاتے ہیں تو آپ ایک mark لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ next time جب بھی میں book پڑھوں تو میں یہی سے پڑھوں تو ویسے دوستو آپ computer میں بھی bookmark لگا سکتے ہیں یا MS word میں بھی تو جیسے کہ میں دیکھیں یہاں پہ document اگر میرا read کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں input devices پہ پہنچا اور میں یہاں تک پہنچ کے یہاں پہ میں نے read کر لیا اور next time جب بھی میں read کرنا چاہتا ہوں تو میں یہی سے read کروں تاکہ مجھے پتہ رہے کہ میں نے یہاں تک read کر لیا اور اس کے آگے ہی میں پڑھوں تو اس کے لئے دوستو آپ اس provision پہ اپنا bookmark لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا اپنے document کو تھی کہ یہاں پہ select کر لیا last word اور اس کو bookmark لگانے کے لیے میں یہاں پہ insert tab میں جا کے bookmark پہ click کر لیتا ہوں یا آپ یہ والی window shortcut کی سے بھی open کر سکتے ہیں shortcut کی ہوتی ہے control shift اور f5 button تب بھی آپ کا bookmark کی window open ہو جائے گی اب یہ آپ سے مانگ رہے ہیں bookmark کا نام تو bookmark کا نام میں یہاں پہ read سے لی دیتا ہوں input ٹھیک ہے اور آپ نے دھیان رکھنا جب بھی آپ bookmark کا نام ڈالے تو اس میں spaces نہیں ڈالنی آپ underscore کا use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا add اب آپ کا document یہاں پہ bookmark ہو گیا ہے اب next time جب بھی آپ دیکھیں document open کریں اور یہاں پہ ہم دیکھیں document کے شروع میں ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں جو ہم نے bookmark کیا ہے وہیں سے ہم document read کرنا شروع کریں تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں control shift اور f5 button press کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں bookmark کا نام آگیا input کا تو جس میں یہاں پہ دو بار click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اسی position پہ آپ redirect ہو گئے ہیں جہاں پہ آپ نے bookmark کیا تھا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی word کے ساتھ اس کو link کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں جو input devices ہے میں اس کے ساتھ link کر دو یہ والی position جو ہم نے bookmark کری تھی تو جس میں نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد میں نے control key button press کے جو کہ shortcut کی ہوتی ہے آپ کی hyper link کی اور اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں place in this document اور نیچے دیکھیں گے bookmark میں یہاں پہ لکھا گیا ہے input تو جس میں اس پہ click کروں گا اور okay press کروں گا اب آپ کا دیکھیں input یہ bookmark ہو گیا ہے اسی position کے ساتھ تو جس میں یہاں پہ click کرتا input پہ تو آپ اسی position پہ یہاں پہ redirect ہو گئے ہیں تو اس دنگ سے دوستہ آپ bookmark کا use کر سکتے ہیں MS Word میں ویسے دوستہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں MS Word basic سے لے کر advanced تک تو ہمارا دیکھیں course launch ہو گیا MS Word basic to advanced course وہ بھی صرف بہتے discounted price میں صرف 99 کے لیے وہ آپ سب ہی کے لیے تو دیکھیں دوستہ اس کو enroll کرنے کے لیے ہماری website پہ جائیے creative learning by ritesh.in link دی ایمینے description میں اور جا کے اس course میں enrollment کر لیجے آپ کو اس course میں بہت ساری pre-recorded videos ملیں گی جس کی مدد سے آپ کے بہت سارے concepts clear ہوئیں گے MS Word کے اور چاہے آپ کوئی office میں کام کر رہے ہو تو یہ والا course آپ کے لیے کافی کام آئے گا تو ابھی دیکھیں اس course میں enroll کر لیجے اور سیکھیں MS Word بلکل detail میں